موسیقی اسلام علیکم باخبر صبح میں آپ کو مشامدید کہتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ اکٹرا حارس امید کرتے ہیں کہ آپ آج نئے ہفتے کا آغاز ہو رہا ہے اور آج کی صبح بھی آپ کے لیے اچھی نوید لے کر آئے اور آنے والا دن ہے وہ بھی آپ کے لیے اچھا گزرے آج بھی ہم کچھ ہم خبریں شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ جو پینل موجود ہے وہ اس پر اپنا انالیسس دے گا میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کا برگیڈیو ریٹائیٹ پاروک حمید صاحب ہماری جو خبریں ہیں ان پر یہ اپنا انالیسس دیں گے ایک مخصوص داویے سے یہ خبروں کا انالیسس دیتے ہیں اور ان کے ساتھ موجود ہے سینئر صاحب یا تجزیہ کار تنویر شہزاد صاحب یہ بھی اپنا ویو پوائنٹ جو ہے آج ہم سے شیئر کریں گے تو پہلی خبر جو ہم شامل کرنے جارہے ہیں وہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کانسل کا جو اجلاس ہے وہ آج ہونے جا رہا ہے وزیراعظم کی صدارت میں چاروں صوبائی وزراء ہیں وہ بھی پیش ہوں گے بہت یہاں ایشوز پر اس کانسل میں اور اس اجلاس میں بات ہوگی اور تقریباً ساڑھے گیارہ ماہ بعد یہ اجلاس ہونے جا رہا ہے مردم شماری کا ایشو ہے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جن پر بات ہونے جا رہی ہے فاروق امید صاحب تمام آہم معاملات پر فیصلے بھی ہوں گے کون کون سے معاملات ہو سکتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ کونسل اف کومن انٹرس ایک بہت امپورٹن ہمارا آئینی کونسٹیوشن فورم ہے اور خاص کر اٹھارویں ترمیر میں تو اب یہ پابند کر دیا گیا ہے کہ ہر مطلب نائنٹی ڈیز میں ایک مرتبہ اس کا جلاس ہونا ضروری ہے اور پرائم نشور پاکستان جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ وہ اس فورم کو ہیڈ کر رہے ہیں اس میں جسا آپ نے کہا چاروں جو صوبے ہیں ان کے جو وزیعالہ ہیں وہ ہوں گے اور اس کے علاوہ فیڈل کیابنٹ کے تین نومینیز ہیں جو پرائم نشور کو سسٹ کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے گیارہ مہینے بعد ہونا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ دیکھیں اتنے مسائل ہیں مقصد جس کا کیا کونسل کومن انٹرس کا کہ ڈسپیورز کو رزارف کرنا بیٹوین ڈی پرائم نشور اینڈ ڈی فیڈریشن ٹھیک ہے نجیو پاوری شیرنگ کے جو جتنے مسائل ہیں اب اگر آپ اتنا دیر سے ایسا اجلاس کریں گے تو جو پرائم نشور کو تحفظات ہیں بڑے ایشیوز پر پانی کے ایشیوز ہیں اور بھی ایسے ایشیوز ہیں مردم شمالی پر کتنے اپنا تحفظات ہیں سندھ گورنمنٹ کو اور باقی صوبوں کو تو اس سے پھر حالات جو ہے نا وہ جو ٹرسٹ ہے ایک ڈیفیسٹ کریئٹ ہو جاتا ہے بیٹوین ڈی پرائم نشور پاکستان کو چاہیے کہ ہر نامیر دن میں آئین کے مطابق اس کا اجلاس ہونا چاہیے اب جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت جو ٹاپ موشت ایجنڈ آئیٹم ہے وہ تو مردم شمالی ہے اور اس میں اچھی خبر دیئے ہے وہ بھی ڈیلے کرنے کی چانس ہوئے نہیں جی اس سے اچھی ڈیولپنٹس ہوئی ہیں ایک تو آدمی چیف نے دو دن پہلے بیان دیا کہ ہم پوری بھرپور سپورٹ دیں گے فیڈرل گورنمنٹ کو کیونکہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ریکوارمنٹ ہے تقریباً تین لاکھ فوجیوں کی کہ وہ اس کو منیٹر کریں گے سپروائز کریں گے مردم شمالی کو پھر بعد میں یہ خبر آئی کہ فوج نے کہاں ایک لاکھ سے زیادہ نہیں دے سکتے لیکن آرمی چیف نے جو ریسنڈ بیان دیا ہے اور ویکنڈ پہ مطرم اصحاد دار صاحب گئی ہیں جی ایج کو میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اب جو چیف کمیشنر ہیں جو تمام مردم شمالی کو دیکھ رہے ہیں ان کی بھی مرحلی جی ایج کو بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فوج آپ مزید جو اپنا پرسنل ہے ان کو ویلیبل کریں گے تاکہ یہ مردم شمالی کا معاملہ چلے مارچ میں اگر نہ ہو سکا تو شاید اپریل میں میں ہو جائے بلکہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ آنے والے جو چھوٹیاں کا سیزن ہیں گرمیوں میں اس میں کر دیا جائے اور اس میں ٹیچر آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے فوج کے لوگ بھی زیادہ زیادہ آ جائیں گے اور پھر یہ تجویز بھی ہے کہ ایک دن نہ کرائیں ایک وقت پہ پروفنسز میں الہدہ الہدہ کرائیں یہ بڑا بھاری بھرکہ مجندہ ہے اس میں پانی کی تقسیم کے مسائل ہیں پاور جنریلیشن پالیسی دوزار دس کی اس کے اوپر بات ہوگی تیل گیس اور کے پی کے کہتا ہے کہ سیونٹی بلین روپیز فیڈل گورنمنٹ نے اس کے ادا کرنے ہیں بجلی کی منافعے کے اس میں بات ہوگی لیکن مردم شماری کا جو یہ ٹاپک ہے یہ بڑا حاوی رہے گا آج کی میٹنگ میں سندھ چاہتا ہے کہ مردم شماری دو مرحلوں میں ہو اس کی نگرانی صوبے کریں بلوچستان میں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو ابھی ڈیلے کر دینا چاہیے سیکیورٹی کے بعد معاملات اس طرح کے ہیں ہماری جو ڈیسیبل دوست ہیں ان کا کہنا ہے کہ مردم شماری میں خاص خانہ ان کے لیے ہو تاکہ دو فیصد ملازمتوں کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آج فیصلے ہونے ہیں دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ گفتگو انسانوں کو قریب کرتی ہے خموشی فاصلے بڑھاتی ہے جب یہ لوگ کٹھے ہوں گے چاروں وزرائی اللہ اپنی بڑھاس نکالیں گے تحفظات شیئر کریں گے اس کا سلوشن سوچیں گے تو اس سے کنسنسز پیدا ہوگا قومی معاملات میں جو فیصلہ ہوگا وہ مضبوط ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہم فورم ہے اس فورم کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے چونکہ سندھ میں نون لگ نے ہماری حمایت نہیں کی تھی ہم یہاں پہ اس کو ٹاف ٹائنگ دیں گے بلکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی کے اندر این ایف سی کے اوپر اس فورم نے بڑی شاندار کنسنسز ڈیولپ کیا ہے اب جو سی پیک کے معاملات ہیں اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ون سائیڈے ڈیسین کی بجائے گورنمنٹ جو ہے اس کو کنسنسز کی طرف لے کے آئی ہے اگر نواز شریف حکومت اب یہ اس سلسلے میں آئی ہے کہ باقی چھوٹے صبحوں کے تحفظات کو وہ سننے کے لیے تیار ہے ان کے اترازات کو وہ حل کرتے ہوئے ایک مفاہمت کے ساتھ چلے گی تو یہ جو آج فیصلے ہونے جا رہے ہیں یہ پاکستان کے مستقبل پر اچھے اثرات دالیں گے میں ایک ایمپورٹنٹ بار یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ نے یہ ڈیلے کیا تو اس وقت ہمارے پاس جو فگرز ہیں وہ زیادہ تر جو ناشنل ایکانومی میں جو فگرز آ رہے ہیں پاپلیشن کے پاپلیشن ڈینسٹی اور انیمپلائمنٹ پاورٹی کے وہ سب گیس ورک والے فگرز ہیں میری نظر میں فگرز اوٹڈیٹ ہو چکے اب آپ کو اگلے الیکشن دے پہلے ہر حالت میں آپ نے اسمیلی کی جو سیٹیں اس کا فیصلہ کرنا تائین دوبارہ کرنا ہے ڈیلیمٹیشن ہونی یہ کونسٹیوشن کی تو یہ بہت ضروری آپ کی ایکانومی کے لیے اور اچھا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ساری گیارہ ماہ بعد جو تکیبین ایک سال بعد ہونے جا رہا ہے یہ کانسل کا اجلاس اس کو آئینی بنیادوں پر ہونا چاہیے اور جو بھی اس کے لیے ٹائم مقرر کیا گیا ہے اس کے بعد ہی ہونا چاہیے کیونکہ جس طرح باقی صبحوں کو تحفو ذات ہیں وہ تب ہی ایڈریس وزیراعظم یا نواز شریف کر سکتے ہیں جبکہ اجلاس ٹائم پہ ہو اگلی خبر شامل کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ایمکیو ایم نے ایک نئی پالیسی اپنا لی ہے ایک نئی سیاست ان کے سامنے آ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کے ساتھ وہ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ماضی میں پاک فوج اور مہاجر اور مومن کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے تنویر شہزاد صاحب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کا بیان دیکھئے ایمکیو ایم اب کچھ اپنا علو سیدھا کرنا چاہیے ایمکیو ایم جو ہے اس کا پہلے تو بیان جو ہے سامنے کہ کرپشن دہشتگردی کے خلاف فوج کو تعاون کی پہ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج دہشتگردی کے خلاف شاندار خدمات سر انجام دے رہی ہے کل شوال میں ہم نے دیکھا اپنی جانے قربان کر رہے ہیں پاک آرمی کے جوان اوفیسر صرف ایمکیو ایم کو فوج کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے ساری سیاسی جماعتوں کو ساری قوم کو ہر ایک بندے کو پاکستانی فوج کی سپورٹ کرنی چاہیے دہشتگردی خلاف جنگ میں جہاں تک سیاست کا معاملہ ہے کرپشن کا معاملہ ہے اس میں بہتر ہوگا کہ ایمکیو ایم جو ہے وہ منتخب حکومت کی طرف دیکھے ان کا ساتھ دینے کی کوشش کرے چونکہ اگر ہم فوج کو سیاسی امور میں الجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بڑا ایک مشکل مرحلہ اس سے پہلے یہ کریٹ سائز ہوتا رہا ہے کہ ایمکیو ایم کس نے بنائی کس نے کن مقاصد کے تحت بنائی کس طرح سے بنی جنرل مشرف کے دور میں اس کو کس طرح سے اس کی گروت ہوئی اور جو جو اس کے ملے میرا یہ حیل ہے کہ وہ ماضی کی باتیں تھی اب نے ایک جمہوری انداز میں ملکی معاملہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے یہ جو ان کا کہنا کہ مہاجر قوم اور پاک فوج کے درمیان غلط فہمیاں تھی اگر غلط فہمیاں تھی تو جو ان کے سربراہ لندن سے جو تقریب کرتے تھے ان کی کیا حقیقت تھی اور اس کے اوپر تو کبھی انہوں نے تدید بھی اچھیل نہیں کی اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ ایمکیو ایم ایک پالیسی دیتی ہے کل کو دوسری بدل لیتی ہے پرسوں تیسری یہ پالیسی کتنی دیر تک رہے گی یہ بات اکرا سمجھنے کی ہے کہ ایمکیو ایم کے خلاف لندن میں لارڈ نظیر نے ایک خط لکھا ہے برطانوی وزیر داخلہ کو اور کہا ہے کہ آپ وضاحت کریں کہ یہ جو منی لانڈرنگ کیس ہے اس میں زمانت کیسے ہوگی اس میں شواہت کیوں نہیں پیش کیا جارہے اس میں کیا آپ کے اوپر دباؤ ہے پیپرز پارٹی جو ہے وقت تیارہ دینے کو تیار نہیں نون لیگ کے ساتھ نون لیگ نے جا کے ترکیاتی کام شروع کر دی ہیں اب ایمکیو ایم کے پاس اور کوئی آپشن بھی نظر نہیں آتا تھا دیکھیں میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ ایمکیو ایم نے اپنی نئی پالسی کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ماضی میں مہاجر مجھے اطراد ہے ویسے اس لفت میں کہ اب یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے مہاجر ہوئی ہے ہم سب پاکستانی ہیں یہ کہ مہاجر اور فوج کے درمیان میں ماضی میں مسئل دستانی کی آئندہ وہ نہیں ہونی چاہیے پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اب جو میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ان کا جملہ ہے کہ ایمکیو آپ کام کرے گی مستقل میں پاکستان کی سٹیبلیٹی پاکستان کے کام پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ایک بہت اچھی سٹیٹ ورن ہے میں اس کو ویلکم کرتا ہوں کہ وہ بھی سمجھ گئے کہ جو کچھ ماضی میں ہوا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوا اب ایک نئی کلین سٹیٹ کے ساتھ آگے چلن چاہیے لیکن میں ایک اور اینگلس میں یہ ہے کہ جو پریشن ایمکیو پر آیا ہے جو ان کے لیڈر کی سپیچز بین ہوئی ہیں جو ان کے ریلیٹیڈ کرمیل جو کہ اب بڑی تعداد میں ان کو پکڑا گیا ان کو پروسیکیوٹ کیا جا رہا ہے کچھ کے خلاف تو فیصلے بھی آنی شروع ہو گئے تو وہ بھی بہت بڑا پریشن ہے لیکن میں ابھی بھی کہوں گا کہ بات کلیرلی سامنے نہیں کی جاری ڈی جی رینجرز یہ قوم کو کلیرلی بتائیں کہ کیا جو ایک ملٹنسی والا فیکٹر تھا ایمکیو پر آیا سے ختم ہو گیا ختم ہو گیا تھا بہت اچھی بات ہے میں تک ہوں گا فاروق ستاہ صاحب کو یہ کھل کے کل اعلان کر دنے چاہیے تھا کہ آج کے بعد ہماری جماعت کا ملٹنسی سے وائلنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا ہم ایک نومل پولٹیکل پارٹی کے طور پر آئیں گے فاروق ستاہ اگر وہ یہ اعلان کر دیتے تو پھر اس کا مطلب ایکسپٹ کر لیتے میں سمتا ہوں کہ یہ ایک بیچ میں جو گریئی ایڈیا جو فاروق ستاہ بات کر رہے ہیں میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں یہ کیا بات ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے اس کا اپنا انٹیلیجنس نظام ہے وہ اپنے عددداروں کو صدر یا چیرمن نہیں کہتی اب پاکستان میں اس طرح کی سیاسیت کی گنجائش نہیں رہی ماضی میں کوئی سپورٹ میسر تھی تو یہ ہوتا رہا اب وہ سپورٹ جو ہے وہ ان کو میسر نہیں ہے یہ بات خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ سیکٹر اور یونٹ کمانڈر کے یہ ایک ان کا سٹرکچر تھا اس کو انہوں نے ڈسپینٹل کر دیا ہے ان کی جو ایک تنظیمی کمیٹی تھی جو ان تمام معاملات کو ملٹنسی کو مبینہ طور پر چلے اوورلوک کرتی تھی وہ بھی انہوں نے ڈسپینٹل کر دیئے لیکن میں یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیز پبلکل سامنے آکے ایک دفعہ وہ کہہ دے کہ اب کراچی میں وہ حالات نہیں ہوں گے جو بیس پچیس سال سے ہو رہے تھے وہ تمام معاملات میں سپورٹ کرے گی ریاست کو اپنا لاؤ انفرسمن ایجنسیز کو تو ایک بڑا اچھا امپیکٹ اس کا جائے گا اور دوسرا میں سمجھتا ہوں فاروق ستاستہ کو یہ بھی کہہ دانے چاہئے تھا جس طرح مادیم انہوں نے اس کا اطراف کیا کہ ہاں کسی وقت پہ ہمارے لوگ جو ہیں ہم نے نہیں بھیجے اپنے طور پر ہو گئے انہوں نے روز سے ٹریننگ ہی لیکن فاروق صاحب وہ کہہ دیں آج کے بعد کسی ایمکیوم کے آدمی کا روز سے کوئی تعلق نہیں ہے بلدیاتی اداروں کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے وہ پارلیمنٹ کی طرف دیکھیں اچھی بات نہیں وہاں تا اچھی بات اچھی بات اچھی بات اچھی بات ان کے جو لیکل گورنمنٹ کے لیڈرز ہوں گے اگر وہ ہوگا تو کراچی میں آگے امن بھی ہوگا اور ترقی بھی ہوگا ٹھیک تو اب دیکھنا یہ ہے کہ فاروق صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کا آگے ایمکیوم کتنا بینفٹ اٹھا سکتی ہے کتنے حالات ایمکیوم کے لیے جو ہیں وہ سازگار ہوں گے اگلی خبر شامل کرتے ہیں فسی بخاری کی آج انٹرا کوٹ اپیل کی سماعت ہونے جا رہی ہے فسی بخاری پر الزام ہے کہ انہوں نے رینٹل پاور کیس اور نائی سیل کیس میں عدالتی احکامات پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا اور توہین عدالت کا یہ کیس ہے اور اس پر آج سماعت ہوگی فاروق حمید صاحب انٹرا کوٹ ہی اپیل ہے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آج کی سماعت سے آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور اس نے میں نے لکھا بھی بہت ایڈمیر فسی بخاری ایک بہت ہی ڈسٹنگوشڈ اور بریلینڈ نیول آف سر تھے بڑا بہترین کیریہ تھا اپنا تنگوہ امتیاز سے لیکن نشان امتیاز سے تمام اوارڈ ان کو کیریر میں ملے میں سمجھتا ہوں ایڈا فارمن نیول چیف ایڈا فور سٹار جنرل ان کا کام نہیں بنتا تھا کہ وہ زرداری صاحب کے آفر کو ایکسپٹ کرے اور چیرمن نیب بن جائے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے امیج کو بہت نیچے کیا اور ان کی ساخت کو بڑا نقصان پہنچا لیکن ہی بکیم ویری کانٹوورشل ایس چیرمن نیب اور اس میں کانٹوورشی سامنی آئی ایکچولی انہوں نے سپریم کورٹ کے کچھ احکامات تھے ان پر عمل نہیں کیا اور پھر انہوں نے پیزرنٹ پاکستان کو بھی خط لکھ دیا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے جو لوگ ہیں یہ ہمارے معاملات پر انٹرفیر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ جس کو ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے اس کو اپنا کانٹمٹ کیس ان کے خلاف کیا افتخار چوڑی صاحب کے وقت پہ تو یہ وہی کیس ابھی تک چل رہا ہے اس لحاظ سے اس کی امیت نہیں ہے کیونکہ یہ ناب یہ چیرمن نیب رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی اس عوضے سے یہ فارغ ہو گئے اور اب آپ دیکھیں نا کہ ایس ای ریٹائیڈ فور سٹار اپنا نیول چیف اب یہ اگر ان کا کیس اپنا جو کورٹ میں ڈرائگ ہوتا ہے ان پر لیٹس ایک کانٹمٹ لگ بھی جاتی ہے تو مجھے بتائیں کیا یہ اچھی بات تھی کہ ایس ایج اف ایس لائف کہ وہ اس قسم کے معاملات میں انوالو ہو جب وہ چیرمن نیب تھے بڑے کیسز کلوز کیے گئے اس پر لوگوں کو بہت تحفظ آتے ہیں پیپل پارٹی کے لوگوں کے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا فارغ صاحب بتا رہے ہیں ایک آدمی وہ کسی بھی بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہو اگر اس نے عدالت کی باتیں نہیں مانی عدالت کی حکم ادلی کی ہے رینٹل پاور پروجیکٹ کیس میں نائی سی ایل کیس کے اندر تو کامس کم اس کو پوچھا جانا چاہیے عام آدمی کو جو پوچھا جاتا ہے جو چیرمن نیب ہے اس کو تو رول آف لاغ کا زیادہ اچھا ہے شاندار مزارہ کنا چاہیے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی کو ہوتے ہیں یہ جب پولٹسائز ہو جائیں یہ اپنی واپس کی سٹیٹ کی بجائے جماعتوں کے ساتھ جب کر لیں انہوں نے پیپرز پارٹی کی جنگ زیادہ لڑی وہ پاکستان کی نیب کے سربراہ نہیں تھے اس بات کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ وہ ان کی جو اسی طرح سے اگر چیر میں نیب کسی ایک ادارے یا ایک سیاسی جماعت کی پشت پناہی کے اوپر کوئی اس طرح کے فیصلے کرے گا جس پر سوال اٹھیں گے تو میرا خیال ہے کہ اس کو مثال بنانا چاہیے اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر لینا چاہیے اور پوری سزا دینی چاہیے تاکہ جو نیب کے چیرمن موجود ہیں ان تک یہ پیغام جائے یہ پانچ رکنی سپریم کورٹ کے بینچ سے کہ دیکھئے آپ سٹیٹ کے لیے کام کریں آپ کسی کے لیے کام نہ کریں اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو احتساب کرپشن کا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کسی ایک جماعت کو فکس کرنا ہے اس طرح کے جنڈے پہ نہ چلیں لیکن ایک اور چیز پہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب فسی بخاری چیرمن نیب تھے تو اس وقت ایک اور کانٹروورسی کھڑی ہوگی میں سمت ہوں کہ یہ دیکھیں کہ باتیں غلط ہیں ہونی نہیں چاہیے تھی نوبت آنے چاہیے تھی کہ ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے اپنے چیرمن نیب کے ٹینیور میں حکومت کے سفر ایک پانچ سو گز یا ہزار گز کا پلوٹ اسلام آباد میں لیا ہے ابھی اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی ان کو پلوٹ لیا انہوں نے لیا یا نہیں ان کو آکھے اس کو کلینسفائی کرنا چاہیے کیونکہ یہ بھی بڑا گری ایری ہے کہ ایز چیرمن نیب آپ کا گمر سے کوئی رفتہ نہیں ہونے چاہیے آپ کوئی مرات نہیں لے سکتے گمر سے اور اب تو یہ پتا چلے گا کہ آج جو انٹراکوٹ اپیل کی سماعت ہونے جا رہی ہے اس میں آج کیا کارروائی ہوگی اور اس حوالے سے بھی آپ کو آپ ڈیٹ کریں گے جو بھی فیصلہ آئے گا اس پر بھی دوبارہ اس کو فالو اپ کریں گے آپ کو بتائیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں یہ بھی ایک دفعہ ڈسکاس کیا تھا کہ ایک فیرشت آئی تھی جس میں کچھ ایسے نام تھے جس میں بتایا گیا تو کافی بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے کرز ماف کرانے میں تاریخ رقم کی ہے اب وفاقی حکومت وہ ایک سٹپ اٹھانے جا رہی ہے وہ سٹپ یہ ہے کہ اب کرز ماف کرنا کرز واپس نہ کرنا بھی ایک جرم ہوگا یعنی وہ لوگ جو کرز نہیں واپس کرتے دیوالیا ثابت کر دیتے ہیں ڈیفال ثابت کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی شو کر کے اپنا جو کرز ہے وہ ماف کرا لیتے ہیں وہ بھی کرنا کچھ ناممکن سا نظر آئے گا مالیاتی داروں سے لیے کہ جو کرزیں ہیں اس کا ماف کرانے کا جو عمل ہے اس کے لیے ریکاوری آرڈیننس میں اب یہ تبدیلی کا فیصلہ سامنے آیا ہے تنیش اجاد صاحب ہم اسے ایک اچھا اقدام تو کہہ سکتے ہیں جی بالکل کیونکہ یہ پاکستان میں جو ریکاوری آرڈیننس دوہزار ایک ہے اس کے اندر ایک ترمیم کرنے جا رہی ہے مجودہ حکومت اور قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جو ہے اس کو اگلے اجلاس میں اس بارے میں بریفنگ دی جائے گی مقصد یہ ہے اس نئی قانون سازی کا جو لوگ لون لیتے ہیں اور لون لینے کے بعد وہ جان بوجھ کر ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور یہ قرضے واپس نہیں کرتے وہ انڈسٹری نہیں لگاتے وہ سرمایہ کری ٹھیک طرح ازنی کرتے ان لوگوں کو جرم کو زیادہ سنگین قرار دیا جائے زیادہ سزائے اس کے لیے رکھی گئی ہے بات یہ ہے کہ میں نے اخوت کا موڈل بڑی تفصیل سے سٹڈی کیا ہے داس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کہ غریب لوگوں کو وہ قرضے دیتے ہیں کوئی پنکچر کی دکان کھول لیتا ہے کوئی دوسرا کام کرتا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ غریب لوگ جو ہیں قرضے واپس کرتے ہیں قرضے واپس نہ کرنے کی جو لط ہے یہ ہمارے چار پانچ سیکٹرز ہیں جہاں پہ وہ الیڈ کلاس جہاں پہ اللہ تعالی نے سب کچھ ان کو دیا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ عادی ہو گئے ہیں قانون توڑنے کے اس لیے یہ جان بوجھ کر ڈیفارٹ کر جاتے ہیں میں تو اس بات کا ہمی ہوں کہ ہاؤس بیلڈنگ فنانس کارپریشن میں کوئی بیوہ ہے کوئی غریب ہے کسی کا بزنس چلا گیا ہے سٹیٹ کو فرق نہیں پڑتا ان کے کرزے ماف کر دینے چاہیے کوئی فرق نہیں پڑتا دو چار پانچ سات لاکھ روپے کے کرزے ماف کرنے میں لیکن جو لوگ اربوں روپے کے کرزے لے کے انہیں کھا جاتے ہیں اور وہ ڈکار تک نہیں لیتے اور انہیں ہمارے مالیاتی ادارے کنگال کر دیا ہیں ان لوگوں پہ جتنی سخت گریفت ہو لیکن احتیاط یہ کریں چاہیے کہ جو لوگ ملکی حالات کی ویسے ڈیفارٹ کرتے ہیں ان پہ ہاتھ حالہ رکھ رہے ہیں دیکھیں جی میری پوزیشن دستے بہت کلیر اور میں پہلے بھی کئی دفع کہہ چکھوں یہ جو تنیس صاحب بتا رہے نا کہ دنیس صاحب طور پر یہ بڑے لوگ جو ہے کرزہ واپس نہیں دیتے ہیں اس کو نیپ کے قانون میں اس کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جان کے یہ ڈیفارٹ کرتے ہیں دیکھیں پاکستان میں بہت شور پڑا تھا آسے پانچ سال پہلے افتخار چودیس صاحب کے دور میں پہلے بھی میں کہہ چکا آج میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ قانون آگے یہ آگیا لیکن پرمیس شرس پاکستان یہ پوچھے سٹیٹ بینک کے گورنر سے کہ جناب سپریم کورٹ نے اتنی منت کر کے جو ایک کمیشن منیا تھا جسٹس جمشید علی اور میں حیران ہوں اس کی شاید غالباً میں ہی ایک واحد آدمی ہوں جو پاکستان میں بار بار اس کی بات کرتا کوئی ذکریں نہیں کرتا اس کے بارے میں میں تو آج بھی کہوں گو آرنبل چیف جسٹس سے کہ سٹیٹ بینک سے پوچھیں کہ آپ نے وہ جسٹس جمشید علی کمیشن جو اپنا کمیشن منیا تھا یہ بڑے لوگوں سے ان کو ایڈنٹیفائی کرنا کتنے آسٹینڈنگ لون ہیں جو رائٹ آف کیے گئے اپنا غلط طریقے سے ان کی لسٹیں بنیں اربوں روپے میں خاصے سوٹ ڈیر سوٹ ارب کا یہ معاملات تھے بھائی ان کے نام میں ان سے کتنی ریکوری کی گئی ہے پچھلی تین سالوں میں جو بینک کے افسر تھے جنہوں نے یہ سارا کام کیا تھا ان کے خلاف کاروائی ہوئی تھی کاروائی ہوئی یا نہیں میں اب یہ کہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ جو لون ڈیفالٹر ہے بے شک اس کا کیس ڈینکی کورٹ میں چل رہا ہے بے شک اس کا کیس کو اپیل کر کے آلے اگلے میں کہیں چل رہا ہے ہونا یہ چاہیے کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ ایسے لوگوں ڈسکولیفائی کیا جائے کہ جناب جب تک آپ کے کیس کا فیصلہ نہیں آئے گا آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف جو بھی ہوگا اس وقت تک سوری یہ ہونا چاہیے اگلے الیکشن سے پہلے ایک رہا بات یہ ہے کہ اس وقت بینکوں کے پاس پیسے بڑی مقدار میں پڑے ہوئے ہیں کوئی کرزے لینے والا ہی نہیں ہم خوفے حراس کی ایسی لوگ کرزے لیں تو اچھی بات ہے کرزے لیں فیکٹریاں لگائیں لوگوں کو نوکریاں دیں ایکسپورٹز بڑھائیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اس کے اوپر چیک انڈ بیلنس کا نظام کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ جو پیسے آئے ہیں یہ پراپر انویسٹمنٹ ہو صرف سزا دینے پر فوکس کر لینا یہ بہت کافی نہیں ہے اور میڈیا بھی جب ایسی ہریسمنٹ پھیلاتا ہے کہ اس کے بعد ایک سرمایہ کار جو ہے وہ کرزے لینے سے گریز کرتا ہے دیکھیں اگر آپ کے آپ میں ویل ہو تو آپ یہ ریکاور کر سکتے ہیں نیب کا جو اچھے پہلے سال تھا نا دو تین سال جب تک وہ شاکرد عزیز صاحب کی گمر نہیں آئی تھی ان دو تین سال میں مجھے آج بھی یاد ہے ایک سو ارنو روپے کیشئر کوری ہوئی تھی انہوں نے کہا تک کیسے نہیں تم کرزے واپس کرتے ہیں بڑے بڑے لوگوں نے جس میں بزنسمنٹ انڈسٹریز تھے انہوں نے پیسے واپس کیے بعد میں پھر یہ شاکرد عزیز صاحب گر بڑھو گی کہ جی وہ پاکستان لیکن بزنسمنٹ آپ کا جو ہے اچھا معاملہ سیسی یعنی ویوز یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم یا رواب شریف ایک تحفہ بھیجنے جا رہے ہیں سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے ویلکم بیک پیوز بریک سے پہلے آپ کو ذکر کیا تھا وزیراعظم نواز شریف جو کہ اب ایسے ہی اپنی فرافلی کی وجہ سے مشہور ہیں اور تحفہ تحائف دیتے رہتے ہیں انہوں نے اس بار امیرے قطر شیخ طبیم کو اس تحیوال کی دو نایاب نسل بھینسوں کا تحفہ ہے وہ سیون تھرٹی تیارے کے ذریعے بھیجنے کا جو ہے وہ اعلان کیا ہے اور یہ دوہا میں روانہ کیا جائے گا اور لن جی معاہدے پر یہ وزیراعظم کی جانب سے ذہار تشکر ایک سیمبل آف تھانکس دیونگ کے طور پر یہ دو نایاب نسل کی جو بھینسیں ہیں یہ بھیجی جائیں گی فاروق صاحب سیون تھرٹی تیارہ بھینسوں کے لیے دیکھیں بہت انٹرسٹنگ خبر ہے چند دن پہلے فورن آسیس نے کیا ایک سٹیٹمنٹ دی تھی مجھ اچھی طرح یاد ہے انہوں نے نے کہا تھا کہ یہ جو جانوروں کے تحفے تحائف ہیں یہ تلور کی ہنٹنگ جو ہے فیلکنز کے ساتھ جو لیسنسز ہنٹنگ کے لیے لیسنس دیا جاتے ہیں چولستان میں یا برچستان میں جو میڈلی سے جو بادشاہ اور جو آتے ہیں وہاں کی شہزادے تو یہ بھی ہمارے فورن پالسی کا ایک حصہ ہے مطلب یہ ایک بیان ایسا آیا تھا مجھے چیتا ہے دیکھیں پرائمشور اب اس میں گری ایری آ گیا ہے پرائمشور اور پاکستان کی طرف سے یہ ذاتی طور پر گفت ہے امیر آف قطر کے لیے یا حکومت پاکستان کی طرف سے اگر کیونکہ یہ مختلف جو ہے نا خبریں آ رہی ہیں اگر تو یہ ذاتی گفت ہے یعنی کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے تو پھر تو یہ تمام اخراجات اور یہ تمام ایکسپنسز ٹرانسپورٹیشن کے چاہے ائر فورس کے جہاز میں ہو چاہے کہا جارہا ہے کہ پی آئی ای بیر کرے گی وہ تو پھر پرائمشور صاحب کو کرنا چاہیے لیکن دوسری چیز یہ کہ ہم نے امیر آف قطر کو یہ جو گفت دیا ہے دیکھیں ہم اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے ہمارے پر یہی چیزیں دینے کے لیے ماضی میں میرا خالہ مجھے یاد ہے کہ ہم یہ جو میڈلیس کے جو کچھ بادشاہ ہیں ان کو گھوڑوں کا بڑے شوق تو ان کو گھوڑا گفت کیا گیا اور بلکہ اس کی ریسرچ میں یہ بتاتی ہے کہ اس گھوڑے کو استعمال کیا گیا جب جان ایف کینڈی کا وہ اپنا جارہ تھا ان کا ڈیس کے بعد جو پرسیشن اسی گھوڑے بلیک جیٹ اس کا نام رکھا اس کا استعمال کیا گیا پوائنٹ میں رہی یہ ہے قطر اس لیے کہ آپ نے کہا الینجی ڈیل اب پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کیا فائدہ ہوئے الینجی ڈیل سے کہ یہ ہمیں توفہ دینا پڑ گیا لیکن قطر کی گورنمنٹ نے بھی ہمیں کچھ گفت دیے ہیں دو ہزار ساتھ میں ایک وی ای پی رول میں ایک ائر بس تھا جو انہوں نے پی ائی کو گفت کیا اس کے بعد ہم پہلے بھی بتا چکے علامہ بال انٹرناشنل ائرپورٹ پہ پچیس ملین ڈالر کا آئیئر انٹرمنٹ لینڈنگ سسٹم وہ چند ہفتے پہلے اس کی اناؤگریشن ہوئی اور چند کو آٹھ بسے ہیں جو کہ پسنجر کی شٹل بس کی ہوتی ہے لاہور ائرپورٹ کیلئے وہ بھی انہوں نے دی تو میرا خالہ یہ ایک قسم کے جسچر ہے from the پرائمیسٹر of پاکستان to the امیر آف کتر اب پتہ نہیں یہ جو بحیسی ہے یہ بحیسی زیادی کر رہے ہیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جس حکومت کو ہم ووٹ دیتے ہیں جس کو وزیراعظم بناتے ہیں اس پہ ہم اعتبار کرنے کو تیار کیوں نہیں ہے یعنی ایک بیچارہ جمہوری وزیراعظم جو پہلے مشکلات میں گھرا ہوا ہے میڈیا اتنی طاقت حاصل کر چکا ہے کیا وہ یہ جرد کر سکتا ہے کہ اپنی طرف سے میرے قطر کو یہ چیزیں بھیج دے سی وان تھرٹی میں ظاہر ہے دنیا بھر کے اندر ذاتی طلقہ توفہ تحایب یہ فارن پالیسی کا ایک حصہ ہوتے ہیں ہمارا توشہ خانہ بھرا ہوا ہے جہاں سے شوکت عزیز صاحب سستے داموں چیزیں اٹھا کے لے گے تھے دیکھئے قطر سے سربایا کری آ رہی ہے اچھا تنگی شہزاد صاحب آپ یہ بھیسوں کے اوپر تو ہم بات کریں گے لیکن ایک اچھی خبر آپ کو بھی میں دیتی جاؤں اور اپنے ویورز کو بھی دیتی جاؤں کہ شرمین عبید چنائے نے دوسری بار جو ہے وہ اکیڈمی ایوارڈ جیت لیا ہے اپنی فلم کے لیے اس سے پہلے بھی وہ ایک بار اکیڈمی ایوارڈ اور آسکر اپنے نام کر چکی ہے اور پاکستان کے لیے عزاز لے کر آئی ہے اور ایک بہت ہی اچھی خبر ہے اور سب کا آغاز ایک اچھی خبر سے ہو اس سے بڑھ کر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا اور ایک بار پھر سے میری شرمین عبید سے ملاقاتیں ہیں میرے ان سے ان کا کام جانا ہے کتنی شاندار بات ہے کہ ہم گنڈاسے کو چھوڑ کے ایسی فلمیں بنا رہے ہیں جو ہماری سوسائیٹی کے اوپر پاکستان کے ریل ایشوز کو اڈریس کر رہی ہیں پاکستان میں ایک بہتری سوسائیٹی کو اچھا بنانے میں کردار دا کر رہی ہیں آپ دیکھئے کہ شرمین عبید اس سے پہلے بھی چونکہ یہ عزاز ان کو مل چکا ہے پاکستان کی حکومت نے اس کو کیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان کا نیڈیٹیو بدل سکتی ہیں جو پاکستان کی سوسائیٹی میں جو مسائل ہیں یہ صرف حکومت نہیں کام کر سکتی بلکہ وہ بھی ایک چلی ہونا یہ چاہیے کہ شرمین عبید کا جو ابھی سیکنڈ ٹائم اگرم آسکو ملا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا 23 مارچ کیا ان کو ایک اعلیٰ ترین سیول اوارڈ جو ہے وہ بھی اعلان کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کیونکہ یہ ریکنیشن کہ انہوں نے پاکستان کا جو نام ہے وہ انٹرناشنل لیول پر جو ہے دوبارہ سیکنڈ ٹائم آئے ہے اگر پاکستان کے اندر سر بچوں کو سرپرستی ملے حوصلہ افضائی ہو تعلیم تربیت ہو یہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام رکھنے کر سکتے ہیں میں اس میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھئے قطر سے سمایہ کاری آرہی ہے قطر سے سستی کیس ہمیں ملی ہے تالبان والے ایشو پہ پاکستان کو قطر سپورٹ کر رہا ہے کئی فارن پالیسی کے ایشوز ہیں جس پہ قطر کی حمایت پاکستان کو بھی اثر ہے اگر یہاں سے چلی گئی ہیں یہ جوڑی بیلوں کی یا بہنسوں کی آپ اجھے بتائیں سی ون تھرٹی پہ نہ بھیجیں تو کیا بیل گاڑی پہ بھیجیں کیا کوئی ٹرین ہے جو قطر لے جا سکتی ہے کیا کسی بس میں ٹرک میں بھیج سکتے ہیں ظاہرے سی ون تھرٹی پہ گئی ہے پاکستان کی سٹیٹ نہیں دی ہے نواز شریف تو ایک نومیندہ ہے پاکستان کی ریاست کا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ان کی ذات کی طرف سے یہ نہیں گئی ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے جیسٹ جو ہیں یہ ایک برادر اسلامی ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو فروغ دیں گے اس کے اثرات پاکستان کی اکانومی کے اوپر یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ امیر آف قطر انہوں نے خود ذکر کیا ہوگا کہ ان کو بھیسے چاہیے ہیں قطر کے لیے لیکن سارے کے ساہی وال کے نایاب نسل ہے دنیا بھر میں چلے ٹھیک ہے اب ہم اس پر اختلاف نہیں کرتے ہیں لیکن بہتر یہ تھا کہ جس طرح عرب بادشاہ اور یہ جو شہزادے ہیں ان کو گھوڑوں کو بڑا شوق ہوتا ہے پاکستان کے پاس بڑی آلہ نسل کی گھوڑے جو بریڈ ہوتے ہیں تو میرے خال اگر دو گھوڑے دے دیتے ہیں شاید وہ ایک بہتر ہوتا پتہ نہیں یہ بھیسے ہیں یہ بھیسے اس گرمی میں اس ویدر میں ان کنڈیشن میں سروائیف کریں گے تو یہ تو قطر کا مسئلہ ہے کہ وہ ان بھیسوں کو کام پر رکھے گا اور کس طرح انہیں ٹریٹ کرے گا لیکن ہم نے تو خیر تحفہ انہیں بھیج دیا اگلی خبر ہم شامل کرتے ہیں جالی فوجی افسر نے مامو بنا دیا ہے ایک پرائیفٹ کالج کے اندر یہ وہاں پر لیکچر دینے گیا اور ایک لانس نائک اور خود کو آئیس پی آر کا افسر ظاہر یہ کرتا رہا اور ایک فنڈریزنگ سیرمینی تھی وہاں پر جا کر اس نے وہاں پر لوگ سٹوڈنٹ سے ملاقات بھی کی فنڈریزنگ مہم کا حصہ بھی بنا اور جب اس پر اس کو جب کانٹاک دوبارہ سے کیا گیا فون نمبر جو اس نے پروائید کیا تو اس پر فون کیا گیا تب اس کا بھانہ پھوٹا اور اس کے بعد سیکیورٹی ایجنسی جو ہے اس نے اس کو حراست میں لیا فاروق صاحب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ایڈلانس نائک خود کو آئیس پی آر کا افسر ظاہر کرتا ہے دھڑلے سے جاتا ہے اور باہر آ جاتا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی ایسے بڑے کیسز آئے ہیں جس میں لوگوں نے اپنے آپ کو ایڈ ایمپوسٹر انہوں نے وہ بن گئے کوئی پولیس آفسر بن گیا کوئی انٹیلیجنس آفسر بن گیا اب دیکھیں نا تین دن پہلے کیا کیس آیا تھا فیصلہ بات میں وہ جالی پولیس تھے ایکسرائیز کو افیشل تھے جو ناکے لگا کے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں وہ پکڑے گئے لیکن اس کیس میں بڑے میں سمت دو ڈیمنشن نے جو سامنے آئے پہلی بات تو یہ یہ خود ایک سپائی تھا ایک آرمی کی یونٹ کا سر یہی میں کہہ رہی ہوں اس کے بعد اتنی امت کرنا اس کو کسی نے ورگل آیا اور کہا کہ بھئی تمہیں تقریر لکھے دیتے ہیں تو چلو جا کے اچھا تو آپ اس شخص کی سپائی کے کورفیڈنس لیول دیکھیں کہ اس نے وردی پہ کیپٹن کے رینک جو ہے وہ بھی آگے لگایا اور کس کورفیڈنس کے ساتھ یہ جو کیلیکٹر بیلڈنگ کلب ہے ایس سی کالیج یونیورسٹی کا اس کو پروچ کیا بچوں نے اس کو انوائٹ کیا سٹیونٹس نے اس نے ایک گھنٹے کا لیکچر دیا اور دی کرنٹ سیچویشن پاکستان اور وہ لیکچر اس کے اتنا کامیاب تھا کہ وہ میں ایمیجز دیکھا تھا تصویریں سوشل میڈیا پہ کہ سٹیونٹس کھڑے اس کو ایک سٹینڈنگ اوویشن دے رہے اور بلکہ وہ کامیاب ہو گیا اپنی تقریر میں کہ آئی ڈی پیز کے لیے فنڈز کلیکٹ کرنا بغیرہ یہ وہ وہ علیہ دا بات ہے دیکھیں کہ ایسی کالیج کے لوگوں نے کی طرح سے لیپس ہوا ہے ان کا اپنے ایک سیکیورٹی ونگ ہے which is headed by a retired kernel میرا خالہ ہے وہاں تک یہ بات پہلے جانی چاہیے تھی اور آئی ایس پی آر کے یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایسی کپتان چلا جائے اس لیول پر تو کبھی وہ کالیجز یونیورسٹریز میں جاتے ہی نہیں لیکچر دینے ان کا توپ دیکھ انسٹویشنلیز میکنزم ہے تو یہ ایک کوارڈنیشن اور یہ معاملہ گرمت ہوئی ہے لیکن اس میں ایک تنیز صاحب اچھا ڈیمنشن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے وہ کالیج کے جو سٹیونٹس ہیں بچے ان کا کتنا بلائنڈ ٹرسٹ اور فیت تھا ان کو یہ نہیں ان کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ جالی ہے یہ جنون ہے انہوں نے کہا ایک فوجی افسر ہے ٹھیک ہے نا جی اور وہ انہوں نے اس کو ویلکم کیا اور اس میں ٹرسٹ کیا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یہ بڑی حیرتنگیز بات ہے اور بہت سیریس بات ہے اس میں یہ تو بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے جا کے آئی ڈی پیز کے لیے چندے کی بات کی یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال کے اوپر بات چیت کی لیکن ایک جنئر رینک آدمی ایک ملٹری یونیفارم استعمال کر کے ایک غلط طارف کے ساتھ جائے یہ سنگین بات ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات جو ہیں یہ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جانا چاہیے اگر وہ ایف سی کا لیے نہ جاتا کسی اور سینسٹیف جگہ پہ چلا جاتا اور اس کی ایڈنٹی اس طرح معلوم نہ ہوتا پاتی تو اس کے سنگین نتائج بھی اس کی دیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس طرح تنویر صاحب نے کہا ظاہری بات ہے یہ تو ایک بڑا سنگین ایف آج کے قانون کے مطابق تو وہ اس کے خلاف کاروائی تو ہوگی نا انفورسنگ ایجنسیز کے جو لوگ آتے ہیں ان کو یہ ایسو پیس بننے چاہیے کہ وہ اپنی چناکس کروائیں چونکہ وہ عام طور پر نہیں کرتے ایک اور خبر ہم شامل کرتے ہیں ایک اور ایسا وعدہ جو کہ وفادہ ہو سکا وزیراعظم نے اپنے پہلے خطاب میں عوام سے ایک وعدہ یہ کیا تھا کہ دس لاکھ سالانہ گھر وہ دیں گے لیکن تین سال گزر چکے ان کی حکومت کو اور یہ وعدہ اب تک وہ پورا نہیں کر پائے اور اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے عوام سے پیسے بھی لے لیے فارم بھی جمع کر لیے لیکن پلوٹ ایک بھی نہیں دیا تنویر صاحب یہ ہے کہ مجودہ حکومت جو ہے کچھ کام وعدے پورے کر رہی ہے کچھ نہیں کر پا رہی ہے کچھ وجوہات ہیں کچھ نگلیجنس بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر پاکستان کے اندر ہر سال دس لاکھ گھروں کی ضرورت ہوتی ہے پاکستان میں ہر سال کچھ دو سے تین لاکھ گھر بنتے ہیں بہت سے لوگ ایسے گھروں میں رہتے ہیں جن کی حالت مقدوش ہے ایک زلزلہ ان گھروں کو جو ہے وہ لقصان پہنچا سکتا ہے پاپولیشن بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے کرزے پراپر اس میں نہیں مل رہے انویسٹمنٹ جو ہے حکومت کی اس کی ترجیحات میں غلطیاں ہیں ہم نے نشیمن جیسے پراجیکٹ کرنے چھوڑ دی ہے ہم زیادہ رہ پولوں کی طرف دوسری چیزی انفرسٹرکچر کی طرف آگئے ہیں ہم زیادہ پیسے اپنے ڈیفینس کی طرف اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی کی ایک جنگ کا سامنا ہے ہمارے حکومت کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ گھر بھی بنائے گی میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ حکومت کو بے گھر لوگوں کو پلات مفت دینے چاہیے اور اس کے اوپر کنسٹرکشن کے لیے ایک جو غریب لوگ ہیں ان کو قرضے فرام کرنے چاہیے سیاسی جماعت منشور میں وعدے کرتی ہیں وہ تو ویسی کبھی وفا نہیں ہوتے لیکن خطاب کے دوران وعدہ کر دینا دیکھیں میں تنبیس صاحب سے یہاں پہ اختلاف کروں گا وہ لیڈر ہی کون ہو مطلب آپ لیڈر ہی نہیں ہیں کہ اگر آپ اپنے جو اپنے زبان دیئے جو اپنے وعدے کی ہیں اپنے جو کمیٹمنٹ کیا عوام کے ساتھ اگر آپ اس کو پورا نہ کر سکیں دیکھیں نا یہ اب اس میں کیا ہوا ہے کہ تقریباً ایک لاکھ سزائے جو فیڈر گورنٹ کے امپلائیز ہیں انہوں نے سوہ عرب روپیہ جمع کر رہے پچھلے تین سال سے کہ جناب فیڈر ہاؤوزنگ اتھارٹی ایک ادارہ ہے فیڈر گورنٹ امپلائیز ہاؤوزنگ فانڈیشن اور ایک اور ادارہ بھی ہے انہوں نے بقیدہ زمین لے لی ہیں انہوں نے گھر بنانے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو کرنے جسا دیکھنا آرم فورسز نے مارا ایک بڑا انسٹیوشنائیز میکنزم ہے میں نے کیپٹن کے رینگ سے اپنے پراؤڈن فانڈ سے پیسے دینیشن کیے تھے ہزار ڈیڑھ ہزار اپنی ترخواب سے ہر مہینے پینتیس سال میں دیتا رہوں پھر اینڈ میں جا کے مجھے فورڈ نے ایک دو ریٹائرمنٹ کے بعد مجھے گھر دیا تو میں سمعتا ہوں کہ یہ اگر آپ کمٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے اپنٹ میں کیا کر رہا ہوں ایک اچھی بات ہے چیف مرسٹر پنجاب خادمہ علیہ صاحب نے ان کی آشیانہ ہاؤڈنگ سکیم کی وہ انیشیلی میں خیالہ فیز وان بنی لوگوں کو دیے گئے گھر اب جو ان کا باقی آشیانہ کا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں ہم کوئی سننی رہے جو مجھے لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں بھی بہت کوئی ڈیلے کا شکاہ رہا ہے میں آپ سے بہت سے اتفاق کرتا ہوں دیکھئے جس اسمبلی کے اندر ڈاکٹر زیادہ آج ہیں وہاں توقع رکھنی چاہیے کہ ہیلتھ کے ایسیوز بہتر دیگے سے حال ہوں گے سارے پراپٹی والے تو پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے پھر یہ مسئلہ کیوں نہیں حال ہو رہا اب دو باتیں پروی صاحب ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کو ایک سٹرانگ میکنزم بنانا چاہیے جس کے ساتھ کرپشن کے بغیر یہ گھر بنے اور فیڈرل ایمپلوئیز کو دیے جائے تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو پرابلم ہو اور دوسری چیز یہ ہے دیکھیں پرائیمشن اور پاکستان نے ابھی پیچھے ایک اعلان کیا تب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کا پاس رکھنا چاہیے اور وہ ہے لودرا کے لیے کہ دھائی عرب کا وہاں پر ایک ویلسر پیکیج ہوگا آج بھی لودرا کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے پی اے ملن کے حق میں ووٹ نہیں دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے وہ الیکشن جیتا لیکن میں سمجھتا ہوں پرائیمشن اور پاکستان کو وہ دھائی عرب جس طرح کی سہولتیں دی ایچ اے کو میں یسر ہیں جس طرح دی اے چے کو ایک آتھارٹی بنا کے جس طرح معاملات ہیں اس طرح غریب آدمی کی بھی کوئی آتھارٹی ہونی چاہیے اس طرح دوسرے جھوپنگے ہونی چاہیے جو یہ فسیلٹی وہاں تو قبرستان میں کوئی دوسرا دفن نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ قبرستان کی جگہ نہیں ملتی بہت کچھ ہی چاہیے لیکن بات پھر وہی ہے کہ جب آپ وزیراعظم ہیں اور اپنا پہلا خطاب کرتے ہیں تو پھر جو باتیں آپ نے کہیں ہیں جو وعدیں آپ نے کیے ہیں تین سال گزر گئے ہیں تین سال بعد ہی کچھ اس پر عمل کر لیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے اس پرگرام میں جو دسکاشن ہوئی اس کے بعد وزیراعظم میاں نواز شریف جو ہیں وہ سیریسلی اس بات کو نوٹس کریں گے اور اس حوالے سے ضرور کچھ کریں گے ویوز ایک اچھی خبر آئی اور ایک اچھی خبر جو ہم نے آپ کے ساتھ شرمین اوبیت چنائی کی دسکاس بھی کی دوسری بار انہوں نے اکیڈمی اوارڈ پاکستان کے لیے جیتا پاکستان کے لیے اپنی شان بڑھائی ایک بار پھر سے انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور اس خوشی کے لیے بھی ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب وہ واپس آئیں گی تو ان کا شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا اور پاکستانی جو ہیں والہانہ انداز میں انہیں ویلکم کریں گے دوسری بار اکیڈمی اوارڈ کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی اپنے فیڈبیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا ہمارا فیس بک اور تویٹرین لہبہ خبر صبح آپ کی آرہ کا ہمیں انتظار رہے گا اللہ حافظ